بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا وجہ ہمیں پڑھایا جاتا تھا زبانی سکھایا جاتا تھا جب میں نے برگت میں لکھا کہ مجھے چھ سات برس کی عمر میں اقبال کے فارسی اشارات دیتے تھے یا اقبال کی نظمیں آتی تھی طبیل نظمیں آتی تھی تو بہت لوگوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے اب اتفاق کی یہ بات ہے کہ ہماری بھتیجی اسی طرح سے اسی انداز میں یہ نظمیں ساری پڑتی ہیں اور باقاعدہ اقبال کی جو نظم ہے مقالمہ ابلیس و جبریل اس میں جبریل کا کردار ادا کرتی ہے اور پھر باقاعدہ شوق سے کہتی ہے اس میں ہماری پپو ابلیس ہیں تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ جو محبت ہے علم و عدب سے محبت ہے زبان و عدب سے محبت ہے یہ کہیں اچانک ہی ہوا میں نہیں ہوتی کہیں نہ کہیں آپ کے اب تو سائنس ثابت کرتی ہے جینز میں بھی ہے اس سے بڑھ کے کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ماحول آپ کو ایسا مل جاتا ہے جس میں آپ بہت ہی کیا کہیں گے کہ خوشبختی ہے آپ کے ستاروں کی بلندبختی ہے کہ آپ نے سکھا ہمارے جو تایا جانتے اور بابا جانتے خاص طور پر میں اپنے چچا کا ذکر اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ انیس سو اٹھاون میں انیس سو انسٹھ میں وہ پڑھنے کے لیے گئے انگلینڈ اور انہوں نے وہاں پر اقبال کی اور پہلے اردو اخبار کی بنیاد رکھی پروفیسر شریف مرزا اس کے بعد جب میں میری ان سے اٹھاسی میں ملاقات ہوئی وہ ہر سال جب پاکستان آتے تھے تو سارے بھائی بیٹھتے تھے ہمارے بابا جان فارسی بولا کرتے تھے وہ فارسی میں بات کیا کرتے تھے ابا جی بھی تو جب انگریزی کی بات ہوتی تھی تو مجھے یاد ہے بلکل میں چھوٹی سی تھی تو چچا نے کہا کہ جو آرثر کیا تراجم ہے اس میں بہت سرے کچھ نقائس ہیں اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بہتر ہو سکتی تھی تو ظاہر ہے بابا جان کو انگریزی نہیں آتی تھی وہ فارسی کے استاد تھے ہمارے ابا جو ہیں وہ عربی اور فارسی کے تایا جان عربی کے حالانکہ صاحب کا جو شعبہ تھا وہ حکمت تھا ٹیپ اور حکمت اور میڈیکل تو ہمیں بالکل بچپن میں ہمارے گھر میں ٹی وی وغیرہ نہیں ہوتا تھا ہمیں بٹھایا جاتا تھا جیسے آج کل ہمارے بتیجی بتیجہ بیٹھتے ہیں تو یہ دراصل شروع سے ہی آپ کے کانوں میں فارسی کوئی میرے لیے نئی زبان نہیں تھی پھر میں جب چونتیس تین تیس برس قبل میں ڈینمک گئی تو وہاں پہ تو ظاہر ہے کسیر اللسانیت اور کسیر الثقافتی معاشرہ ہے ہمارے ساتھ ہمارے کلیگز جو تھے وہ فارسی بولتے تھے یعنی ایرانی تھے افغانی تھے عربی تھے اور اس طرف میں کیوں آئی اس کی یہ وجوہات یہ تھی کہ ہمارے چچا کو بہت شوق تھا کہ یورپی زبانوں میں جاوید نامہ کا ترجمہ کرو کیونکہ ہمیں تو ڈینش نہیں آتی تو آپ کیوں نہیں کرتی یہ ہم انیس سو اٹھاسی کی بات کر رہے ہیں نوے کی تو مجھے کہنے لگے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں یہ زبان سیکھنے میں کیوں مشکل ہے دن رات بولتی ہے تمہارا ماحول یہ ہے تو ظو سقافتی اور ظو لیسانی باتیں ہو چکی اس پہ میں زیادہ نہیں کروں گی تو اس کا بیک گراؤنڈ یا مختصر پس منظر یہی تھا کہ مجھے ایک موقع ملا یہ زبان جو ہے میں ایسی ہی بولتی ہوں جیسے میں اردو بولتی ہوں ظاہرہ اس کے بعد ڈینش اور انگریزی یہ میری دو زبانیں رہیں تحقیق کی زبانیں میری زیادہ تحقیق جو ہے وہ اسی میں رہی لسانیات پر میری تحقیق ہے زیادہ انیس سو بارہ میں معاف کیجئے گا دو ہزار بارہ میں جب ڈرکٹر تک ہی آبدی ڈینماک آئے تو میں نے ان کا ایک توسیح لیکچر ٹی وی لنک پہ کیا یوٹیوب پہ موجود ہے تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کا کام ہونا چاہیے کیونکہ ظاہر ہے اقبال نے یہ کہا کہ مصوری اور تراجم جاوید نامہ کے لیے یہ دو اناثر بہت ضروری ہیں اور جو کوئی اس کی مصوری کرے گا یا اس کے تراجم کرے گا وہ زندہ رہے گا تو جب میں نے یہ کام شروع کیا ظاہر ہے بہت مشکل تھا یہ اس میں جب آپ یورپ میں تراجم کرتے ہیں تو یہ ون مین شو نہیں ہے کہ ایک بندہ بیٹھا جیسے عام طور پر گوگل پہ آپ بیٹھے اپنے چیزیں ڈالیں آپ نے اس کا پہلا سانچہ نکال لیا اس میں یہ ہوا کہ اس کا میں نے پہلے ڈینش ترجمہ کیا پھر ہمارے وہاں پر ایک افغانی ہے آسف سلطان زیدہ ان سے بات کی کہ آپ اس کا ترجمہ دیکھیں کیونکہ وہ دونوں زبانوں پر قادر ہیں ان کا اور میرا پس منظر ایک اس کے بعد ایک تیسری شخصیت جو ہمیں چاہیے تھی وہ بچہ اس کی والدہ بھی وہیں پر سمجھئے پیدا ہوئیں پیدا رہی ہوئیں چند برس کی آئیں وقاس الہی اس نے وہیں پہ وہ پیدا ہو اور اس کو شیر و عدب سے بہت محبت ہے ڈینش زبانوں عدب کا سمجھئے کہ وہ اس وقت بے انتہا معروف اور ممتاز طالب علم ہے اب آخری دفعہ جو ڈینش کی ہوگی اس کے اوپر پروف ریڈنگ ہوگی اس کے اوپر ہماری بحث ہوگی ہم نے ایک ایک لفظ پہ میں یہ بتاتی چلوں کہ میں نے کسی لفظ پہ کمپرومائز نہیں کیا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا جب تک آپ کو کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آرہا جسٹ آپ اس کو جو کہتے ہیں نا کیپ انڈگنگ اس کو کھوٹتے رہیے ڈھونڈتے رہیے ڈینشوں سے پوچھیں ڈینمارک میں ایک ادارہ ہے اگر آپ کو کسی لفظ کا ترجمہ نہیں آرہا تو وہ ادارہ صرف آپ ان کو ایک خط لکھ دیجئے آج کل تو ہر ای میل ہے اور باقی تو وہ فوراں دوسرے تیسرے چوتھے دن وہ پورے کا پورا لفظ اگر وہ لغت میں نہیں موجود تو وہ آپ کو بتائیں گے اگر علاقائی ہے تو وہ بھی بتائیں گے جیسے کوئی لفظ آپ نے پوچھا اور وہ سرائیکی کا ہے اور پرانی سرائیکی کا ہے وہ بھی آپ کو ملے گا اور پورے اپنے لسانی ارتقاء کے ساتھ ملے گا کہ یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا یہ لفظ کیسے اس نے ارتقاء پایا کس طرح اس کی فونیٹکس بدلیں یعنی اس کے تلفظ یا اس کی جو سوتیات ہیں وہ کس طرح سے بدلیں تو جب ہم لسانیات کی بات کرتے ہیں تو اس میں صرف زبان کا ترجمہ نہیں آتا اس کا لوگ میں ترجمہ نہیں آتا اس کا تہذیبی ترجمہ اس میں میرا کچھ کہنا بکار ہے ابھی جناب راکٹر بحیدو زبان تارک صاحب بہت اچھے طریقے سے کہہ گئے ہوئے ہیں ان کو میں دہراؤں گی نہیں لیکن یہ ایک بہت بڑا کام تھا جو کہ دو تین ازہان کے مل کر بیٹھنے سے دس برس کا کام اور اس میں میں تہران یونیورسٹی کے ڈاکٹر علی بیاد ڈاکٹر کیومرسی کا ضرور ذکر کروں گی ان سے بھی میری گزشتہ بارہ چودہ برس پہلے سے ملاقات ہے بلکہ ڈاکٹر علی بیاد تو ایسے کرتے ہیں کہ ابھی میں نے پچھلے دنوں ان کا جو ترانہ ہے برائزن تو میں نے اس کا ترجمہ کیا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے آپ اس کا پڑھ کے تلفز بھیجیں تو انہوں نے پھر مجھے ویڈس ایپ پہ اس کا تلفز پورا ترانہ پڑھ کے بھیجا اور پھر میں نے اس کے ذریعے اس کو دہرا کر یاد کیا تو میں نہیں سمجھتی کہ کسی بھی چیز کو سیکھنے کے لیے کسی بھی زندگی کے مقام پر کسی بھی طرح سے ججک ہونی چاہیے کیونکہ جب تک آپ پوچھیں گے نہیں آپ کا علم جو ہے اس کے اندر صحیح اسناد شامل نہیں ہوگی تو یہ بھی ایک حصہ تھا جو میری تربیت کا حصہ تھا یا چونکہ میں نے زیادہ تر تعلیم جو ہے وہ ڈینمارک میں ڈینش یونیورسٹی سے پھر امریکہ سے اور آج کل میں انگلنڈ میں ہوں وہاں سے میری پی ایش ڈی کا تیسرا برس ہے لسانیات اور تنیسیت میں تو ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے کہ جو چیز ہے اس کو بار بار جائیں اس کے اصل جو اس کے ذرائع ہیں جو ماحض ہے اس پہ سمجھوتا نہیں کرنا وہ فلان نے کہا تھا فلان نے کہا تھا فلان صفہ نمبر یہ نہیں چلے گا میں جب اردو زبان کے بارے میں ان کو بتا رہی تھی اور انگریزی اور جرمن محاورات کے ساتھ میں نے کوشش کی کہ اردو محاورات بھی اس میں آئیں تو اس کے کتاب دھونڈتے دھونڈتے وہ مجھے ملی وہاں سے بریٹش میوزیم سے بریٹش لائبریری سے اور وہ لوگ تیار بیٹھے ہیں آپ کی مدد کرنے کے لیے اس کی فلان کی ڈاکٹر گل کرسٹ کی یہ ساری سب سے پہلی لوگات ان لوگوں نے لکھی اس کے بعد سب سے پہلی جو محاورات کی لوگات ہیں وہ ان لوگوں نے لکھی ایک آپ کی دلچسپی کے لیے میں بتاتی ہوں ایک محاورہ پھر ہم بات کرتے ہیں جاوید ناما کی ایک محاورہ ہے انگریزی میں کہ بیٹیفل وومن اور بیکڈور روینز اپ ویلتی مینز ویلت یعنی خوبصورت عورت ہمیشہ بدچلن ہوتی ہے سارے محاورات میں پورے یورپی محاورات میں اور اردو بھی پیچھے نہیں ہے داستان علیف لائلہ پڑھ لیجیے آپ شہر یار کی تو اور گھر کے پیچھے دروازہ مت رکھیں اگر خوبصورت بی بی ہے تو اس کو بند رکھیں اگر گھر کے پیچھے دروازہ ہوگا تو وہ ایک مرد کو جس کے پاس دولت ہے اسے تباہ و برباد کر دے گی تو ان دنوں چونکہ کوویڈ تھا اور میں ڈینمک واپس سفر نہیں کر سکتی تھی آپ یہ سمجھئے کہ آپ لندن میں محصور ہو گئے ہیں تو میں نے بریٹش میوزیم کی رکنیت لے لی اب وہاں بیٹھی ہوں اور کچھ نہیں تو وہ کتاب ان سے ایک لکھ دیں تو وہ دس کتابیں آپ کے لیے تیار ہوتی ہیں تو یہ ہے ترجمہ میں نے جب اپنی سپر بائزر کہتے ہیں وہ تو باقاعدہ سے کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ لفظ لفظ ترجمہ ہے پھر ہم نے آگے بحث کی کہ یہ کیسے ایسے ہے کیونکہ یہ تراجم کے ذریعے ہے جب مہاجرت ہوتی ہے جب ہجرت ہو رہی ہے اس کے ذریعے ہے جب عسکری طاقتیں نو آبادیات تراجم اور اس کے ذریعے شادیاں ہوتی ہیں اس کے ذریعے بھی جیسے آپ دیکھیں کہ سکندری آزم نے سوسا میریج اگر آپ نے سنی ہو کہ وہ ایران چل کے آیا تو اس نے وہ سینکڑوں اپنے جرنیل جو ہیں ان کو ایرانیوں کے ساتھ بیادیا اور ایک جتماعی شادی جسے سوسا میریج کہتے ہیں یہ جو میری کتاب آ رہی ہے مہاورات کی انشاءاللہ دو چر مہینے میں اس میں یہ شامل ہے تو یہ سارے اناصر ہمیں سیکھنے پڑتے ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ چیزیں اکٹھے کیسے ہوتی ہیں مربوط کیسے ہوتی ہیں اس طرف کا جو پانی ہے وہ دوسری طرف کے پانیوں میں کیسے ملتا ہے اس کے بعد اگر ہم بری سغیر پاکو ہند کی طرف آتے ہیں تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ہمارے جو فارسی نو آبادی آتی ہوئی نا جب اہل فارس جہاں پہ آئے پہلے عرب آئے پھر ترک آئے پھر فارسی والے ہمارے مغل بادشاہ آئے تو آپ یہ دیکھئے کہ باور نامہ سے آپ شروع ہو جائیں گروہ اس کے پڑھیں تو بادشاہ اکبر تاکاتیات اکبر کی جو شادیاں ہیں مہارانیوں سے یا راجبوت آنا جو ہے تو اس زبان میں راجبوت عورتوں کی زبانیں شامل ہو گئی مہاورہ جب میں دیکھ رہی تھی کہ اردو مہاورہ کس طرح سے اس نے ارتقاء پایا تو یہ ساری چیزیں اس میں آئیں بادشاہ اکبر جو ہے اس نے ہیٹو پیڈیشیا اس کی سنسکرت کی کتاب ہے جو مہاورات سے بھری پڑی ہے اس کے تراجم کریں دارشکو نے باقاعدہ پندت حاصل کیا جو اس کو پڑھاتے تھے اور اس نے وہ کتابیں لکھیں آپ دیکھیں باقاعدہ جو ہمارا لندن میوزیم ہے وہ بھرا پڑا ہے اور مجھے یہ تھا کہ میرے لیے یہ جو وبا تھی عالمی وبا ایک طرح کی برکت اور نعمت بن کیا ہی کہ نہ مجھے کوئی پوچھتا تھا نہ میں کسی کو پوچھتی تھی تو یہ ساری چیزیں میں نے دیکھی پھر جو محفی زیبنیسہ محفی کا دیوان ہے وہ مجھے وہاں سے ملا تو اس طرح سے ہوتے ہوتے جب ہم جعوید نامہ پہ آئے تو میں نے علامہ اکبال جب لندن آئے ان کی تصاویر نکالی آرکائیو والوں کو لکھا تو انہوں نے فوراں مجھے وہ بھیج دی اس میں بہت سارا کام یہ ہے کہ ہم جس ملک میں بیٹھے ہیں وہاں تحقیق کی قدر کی جاتی ہے محقق کی مدد کی جاتی ہے اس کی معابنت کی جاتی ہے بلکہ آپ بیٹھی ہوتے ہیں تو آپ کو چائے پانی بھی پیش کیا جاتے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہم تو واقعی کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ پاکستان میں آئے تو سمجھاتی ہے کہ قدروں قیمت وہی ہے جہاں سے چلے تھے وہی پر کھڑے تو میں مختصر کرتی ہوں میں جعوید نامہ کیا جب میں کام کر رہی تھی کچھ چچا کی وجہ سے وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے کہ اقبال جو ہے وہ آنے والے کل کا شاعر ہے تو بہیس ہوتی تھی ان سے اور میں بہت ساری باتوں میں ظاہرہ تربیت ایسے ہوئی تھے کہ انحراف کرنا ہے اختلاف کرنا ہے سوال اٹھانے تو مجھے ایک دن بہت دوستہ آیا میرا خیال ہے میں آٹھویں یا نامی میں تھی میں نے کہا یہ کیا بات ہے علامہ اقبال ہمیں تو کہتے ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو ہر وقت ہمیں کہتے ہیں قوم بیزن اللہ اٹھ اٹھ ہم اٹھیں وہ ہو کب اٹھیں گے ایسے بیٹھے رہتے ہیں تو چچا کو ہنسی آگی تو وہ کہنے لگے نہیں یہی ہمیں رویہ چاہیے کہ جب آپ پڑھتے ہیں تو ایسے یہ قوم نے بنا رکھا ہے اقبال کی جو مجھے لگتی ہے ذاتی طور پر چونکہ میں نے بنیادی طور پر جو یورپی زبانیں ہیں جیسے یونانی عدب اس کا کافی حصہ اس کی شائری پڑھائی رومن عدب اس کی شائری پڑھائی فرانسیسی عدب جرمن عدب اس کو ہم نے ان کے ساتھ پروجیکٹس کیے پچھلے بیس پچیس برس میں تو دنیا کی تمام جو شائری ہے اب مخترمان ڈاکٹر بسیرہ صاحبہ کی موجودگی میں اور ڈاکٹر بہید زمان تاریخ کی موجودگی میں تو سنبل کے بات کرنی پڑتی ہے کہ کچھ غلط نہ ہو جائے تو میں یہ پوری ذمہ داری سے کہنا چاہتی ہوں جو میری گزشتہ تحقیق کہ دنیا کی جہاں سے شائری چلی افتدا ہوئی تمام صحیح ہے تقریباً اسی طرح شائرانہ رنگ لیے تھے وہ مذہبی شائری ہے چاہے وہ دیوی اور دیوتاؤں کی شائری ہے چاہے وہ زیوس کی حمد و سنہ کی گئی ہے چاہے وہ ایفروڈیٹی کی ہے جس کی بھی ہے شروع سے افتدا سے ہی مذہبی شائری ہے تو آپ دیکھ لیجئے پرانے قصائد عربی کے فارسی شائری جتنی ہے وہ ابھی اہرمن کا اور یزدان کا ہم ذکر کر رہے تھے اور یہ بہت بڑا موضوع ہے جسے جناب ڈاکٹر صاحب نے چھیڑا اور چونکہ میں تحقیق جب کر رہی تھی تو میں نے بھی جسے کہتے ہیں انجذاب کا ایک عمل ہے جب لکھنے والا نچڑ گیا ہے تو پڑھنے والے کو بھی ایک کاغذ کی طرح انجذاب کرنا پڑے گا جس کو جہاں سے ملے جو ملے وہ پڑھنا جتنی کتب مجھے ملیں اردو میں تراجم وہ میں نے پڑھے انگریزی میں تراجم وہ سارے میں نے پڑھے جاوید نامہ کے بھی اس کے علاوہ وقی چیزوں کے بھی تو بہت آپ کو سیکھنے کو ملتا ہے بہت جگہ آپ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ تراجم ایسے نہیں ہونے چاہیے کیونکہ فارسی زبان کی تو یہ میری خوش قسمتی تھی کہ پہلے والدین کی وجہ سے پھر ہمارے فارسی جو دوست ہیں ان کی وجہ سے ڈاکٹر علی بیات ہیں کیوں مرسی ہیں جب ان سے کسی چیز کا پوچھا وہ ہمیشہ وہاں پہ ان کی ہر ممکن مدد حاصل رہی بلکہ وہ اس کے ساتھ ستائش بھی شامل ہو جاتی تھی حوصلہ افضائی بھی ہو جاتی تھی کہ یہ اتنا بڑا کام ہے یہ آپ کیسے کریں گی اور کیسے آپ نے کر لیا کئی چیزوں پہ میں نے ان سے کہا کہ مجھے پڑھ کر سنائیے مجھے یوٹیوب پہ میں مطمئن نہیں ہوں مجھے اصل لہجہ چاہیے تو پھر وہ ڈاکٹر علی بیات ڈاکٹر کیو مرسی وہ میرے لئے پڑھ کے وائس نوٹ بھیجتے تھے تو اس سے پھر میں نے سیکھا کہ مجھے اس کو جب میں ڈینشو کے ساتھ بات کروں پڑھنا تو آنا چاہیے پھر میں نے کچھ پریزنٹیشنز کی اپنے ڈینش دوستوں کے لئے جو فلک مریخ ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے کیونکہ ڈینمک ایک منیلیس سوسائٹی ہے آج دو ہزار دس میں بارہ میں بیس میں اور آج تو بلکل مکمل کلی طور پر بغیر کاغذ کے ہمارا معاشرہ ہے جیسے کوئی پیسہ نہیں آگے سے پیچھے ہوتا بورڈنگ پاس ہماری پاس نہیں ہوتا ٹکٹ ہم لوگ نہیں چھاپتے تو علامہ اقبال جب کہہ رہے ہیں اگر آپ کو وقت ملے اور آپ ڈاکٹر وحید زمان تاریخ کا وہ ضرور پڑھئے اس کو میں نے تین چار دفعہ دیکھا جس میں انہوں نے مکمل یوٹوپیا اس کو وہ کہاں سے آیا اقبال نے اب ہم انیس سو بتیس میں ایک ایسے شاعر کی بات کرنے ہیں اور جب میں منیلیس سوسائٹی کی بات کرتی ہوں تو ڈینش جو جنرلیسٹ ہیں یا شاعر ہیں وہ چونک جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے تم واقعی انیس سو بتیس کی بات کر رہی ہو اس میں اقبال کہہ رہا ہے کہ وہاں کوئی وڈیرہ نہیں ہے مزارہ نہیں ہے کوئی کسی کی کشت کو ویران نہیں کرتا کوئی کسی کا پیسہ نہیں کھاتا کوئی درہم نہیں کوئی دینار نہیں یہ پوری ایک تاریخ ہے یہاں پر اقبال ایک محقق ہی نہیں وہ ایک مورخ بھی ہے جب وہ زرطوشت کی بات کرتا ہے جو تحسین لکھی ہے وہ گوتم سے چلتا ہوتا ہے میں اس کو نہیں دہراؤں گی کہ دانتے نے کیا کیا میں یہ بھی نہیں دہراؤں گی کہ شروع سے جو کہا گیا دینٹے یا دینٹے اطالوی سے دانتے کہتے ہیں کہ اس نے جب کام شروع کیا اور یہی کہا گیا کہ نہیں یہ اوریجنل کام ہے دانتے نے لکھا ہے دانتے سے ہوتے ہوئے اقبال نے کیا ہے کچھ یورپ میں ایسے بھی لوگ موجود ہیں وہی ابھی میں ڈاکٹر بیسیرہ صاحبہ کو بتا رہی تھی کہ اب دو قدم چلتی ہیں تو وہ چار قدم پیچھے دھکھیلتے ہیں کہ اقبال نے تو سرکا کیا یہ ہوا وہ ہوا پھر آپ یہ دیکھئے کہ یورپ سے ہی ایک ایسا پروفیسر اٹھتا ہے سپین سے میڈریٹ میں وہاں بھی گئی تھی مسجد کرتبہ کے لیے بھی اس میں کوئی یہ نہیں کہ کوئی میں نے بہت اضافی تگودوں کی چھٹیاں مرانی ہیں کہاں چلیں چلیں بھی سپین چلتے ہیں جب کبھی آپ کو اچھا ڈیل مل جاتا ہے تو اس لیے میں متعدد مرتبہ وہاں گئی مسجد کرتبہ میں گئی اور جرمنی میں تو ہماری بیس ہے بقاعدہ ایک بنیاد ہے اساس ہے ہم گزشتہ بیس برسوں سے جا رہی ہیں جہاں علامہ اقبال بیٹھتے تھے وہاں پہ ایک بقاعدہ پتھر کی سل لگی ہے جس پہ نظم رات لکھی ہے اس کا جرمن ترجمہ لکھا ہے سامنے ایک بہت بڑی بڑا بلاندو سڑک کا منار اس پہ لکھا ہے اقبال اوفے اور اس کے نیچے لکھا ہے پاکستانس فیلوسفی یعنی پاکستانی فیلوسفر ہے تو میں تھوڑی سی محنت کروں تو میں جرمن بھی پڑھ لیتی ہوں نارویجن بھی کیونکہ جیسے آپ کو اردو آتی ہے تو آپ فارسی کو کافی حق تک سمجھتے ہیں اردو آ جاتی ہے اور پنجابی آتی ہے تو آپ کے لیے سرائی کی یا سندھی کوئی زیادہ بڑا کام نہیں اس لیے یہ اس کی پیشن کی بات ہے کچھ قدرتی طور پر اگر آپ کا لسانیات کی طرف ہے دھیان ہے تو آپ تب بھی سیکھ لیتے ہیں اور اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ذوق و شوق ہونا چاہیے تو اسے میں مختصر کرتی ہوں مجھے وقت کا بھی نہیں علم کے کتنا ہوگا میرے پاس مجھے جو چیز سب سے اچھی لگی وہ یہی تھی کہ جب چچا نے کہا کہ اقبال آنے والے کل کا شاعر ہے اچھا بھی کیوں ہے آنے والے کل کا شاعر تو وہ کہتے تھے تم ایسا کرو کہ اقبال کی شاعری میں جہاں وہ نوجوانوں کو مخاطب کرتا ہے وہاں بات کرو ان کو دیکھو کہ اقبال کیسے کہتے ہیں جوانوں کو پیروں کا استاد کر جو دیکھئے اقبال کی اردو شاعری ہے اگر اس کو فارسی شاعری کے ساتھ ملا کر پڑا جائے تو چیزیں نہ صرف ہمارے لئے واضح اور سریح انداز میں سامنے آتی ہیں بلکہ ہم ان کی تفہیم زیادہ اچھی کر سکتے ہیں جیسے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزے صدیق دے جوانوں کو سوزے جگر بخشتے میرا عشق میری نظر بخشتے یا جیسے وہ خود کہتے ہیں مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تو اس کو ڈاکٹر صاحب ہم جوڑ سکتے ہیں نا زرتوشت کی طرح جب وہ آگ لے کے جاتے تھے کیونکہ ڈینوک بہت آگے ہے چھوٹا ملک ہے لیکن پہلے چھوٹا نہیں تھا برے سہیر پاکو ہند کی طرح یہاں ڈینوک ہے اس کے نیچے ناروے سویڈن فن لینڈ آئیلینڈ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ گرین لینڈ یہ بھی ڈینوک کا حصہ ہے تو یہ پورا چھتری کی طرح پھیلا تھا زبانوں تہذیب ناردرن کنٹریز کی تہذیب الگ ہے جیسے ہم پاکستانی اردو زبان یا پنجابی ان کو ہم سنسکرٹ سے اور باقی دیگر جو زبانی ہیں ان سے الگ نہیں کر سکتے ہمیں اس کا علم ہوگا تو ہمیں اردو کا علم ہوگا اسی طرح ڈینش زبان جو ہے یہ ایک بہت گہری زبان اس طرح سے ہے کہ ایران کی میں بات کروں گی جب ہماری پہلی ملاقات ہوئی تو ڈاکٹر علی بیاد نے کہا کہ آپ آرثر کرسٹینسن کو جانتی ہیں تو اس زمانے میں میں یہ کتاب پہ کام کر رہی تھی زبانے یار من دانش جو کہ ڈینش زبانوں دب کی پوری پتھروں کے دور سے پوسٹ مارڈرنزم تک تحقیق ہے تو میں نے کہا بلکل میں جانتی ہوں یہ وہ آرثر کرسٹینسن ہے جس نے ایرانیوں کے لیے تحقیق کی اس نے فارسی زبان میں تحقیق کی اور ڈاکٹر علی بیاد کہتے ہیں کہ جب آپ کبھی آئیں گی ہمارے پاس تو ہم دکھائیں گے ہم اسے استاد کرسٹینسن کہتے ہیں تو ڈینماک کی جو لائبریریاں ہیں جو ان کے قدب خانے ہیں وہ اس قدر وسیع ہیں اس کے بعد سن سکرٹ میں بہت زیادہ کام اس پہ ہوا پالی اور یہ چھوٹی جو دیگر زبانے ہیں ان کے اوپر کام ہوا اس وقت گوپن ہیگن یونیورسٹری میں فارسی کا عربی کا شعبہ بہت بڑا ہے ہندی بھی ادھر پڑھائی جاتیری اور ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے جو اپنے نزائی معاملات ہیں ہماری جو یہ مختلف حسد کہیے اس میں آپ ملکی مفاد کو ذاتی مفاد اور ذاتی فخر اور قبر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اس میں اکبال چیئرز آپ دیکھ لیں یورپ میں کیا حال ہوا اکبال چیئر کا ہائیڈلبرگ یونیورسٹری جہاں اکبال پڑھتے رہے ہیں وہاں اکبال چیئر وہ مدتوں خالی رہی یہی جگڑہ تھا کہ کون جائے گا کون نہیں جائے گا پھر کیا کہیں گے آپ اس کو نیپوٹیزم یا جانب داری اور اکربا پروری اس کے ذریعے اس وجہ سے یہ ایک تلخ موضوع ہے اس پہ ہم بات نہیں کرتے آج یہاں صاحب علم اور میری بہت ہی پیاری دوست بیٹھی ہیں بالخصوص میں سروت صاحبہ کا اور ہماری یہاں پہ نوشین اور کمل بہزاد اور ایک ہماری اتنی دور سے آئی ہیں اور محترمہ فاطمہ کمرس صاحبہ کو تو میں نے آج کہا تو میں نے کہا جی جو کچھ بھی ہے وہ چھوڑ کے آ جائیے میں فردن فردن صاحب کا نام نہیں لے پاؤں گی کو تاہی نہ ہو جائے اور ابن فازل صاحب سے بھی میں نے درخواست کی اور ان کو تو میرا حالی ڈاکٹر صاحب کو میں نے کل شام سے کو کہا کہ میں فیصلہ باد سے پہنچ گئی ہوں میرے فیصلہ باد میں دو یونیورسٹریوں میں دو لیکچر تھے لسانیات اور تنیسیت کے تو کل یہ تھا کہ اس کی گردو غبار اتنا تھا ڈسٹ ایلیجی کی وجہ سے میں بول نہیں پا رہی تھی مجھے فکر ہو رہی تھی کہ کل میرا کیا بنے گا لیکن ڈاکٹر امرین نے ایک بہت مزے کی بات کی کسی نے نوٹ کیا مجھے کہا صدف آپ نے نوٹ کیا امرین صاحب نے کہا ہے کہ صدف کی زبان چلتی ہے تو رکھتی نہیں تو بہت دلچسپ بھی بات تھی لیکن جسا انداز میں انہوں نے کہا دیکھیں لوگ کتنا غور کرتے ہیں یہ کسی نے جرمنی سے نوٹ کیا کہتی ہے کہ ڈاکٹر پروفیسر امرین صاحب نے آپ کے لئے یہ کہا تھا میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میں نے کہا ہے میرا حونر ہے یہ وہ وہاں جرمنز بان میں ایک مزاق کرتے ہیں کہ عورت کی تو ایک زبان جو ہے اس سے علمان علمان اور جس کو چار زبانیں آتی ہوں اس کا کیا بنے گا تو ہم پاپس چلتے ہیں یہی کہ اقبال آنے والے کل کا کیسے شاعر ہے میں نے ابھی اس لئے ساری آپ کو ڈینمارک کے کتب خانوں کی اور اساتزہ کی بات بتائی کہ آپ کو یہ علم ہو کہ یہ جو برے صغیر پاک بلکہ ایک ڈینش کالونی نو آبادیات رہی ہے سرامپور کے اس علاقے میں جو پہلا چھاپہانہ تھا وہ ڈینش بادشاہ کی اس کی وجہ سے آیا تھا جرمن اور ڈینش مل کر ان لوگوں نے کیا تو پہلا چھاپہانہ سرامپور پہ لگا جو ڈگری ملتی تھی وہ ڈینش بادشاہ فریڈرک دیا کرتا تھا اور اس کا نام ہے ترنگ بار جسے یہ ترنگ بار کہتی ہیں اس کا مطلب ہے بہتے پانیوں کی یا ترنگ گناتے پانیوں کی سرزمین اس میں ابھی تا کلہ موجود ہے جو ڈینش کلہ ہے اگر مجھے کبھی ویزا ملتا تو میں اسے ضرور سے استعمال کیا ہے اور مذہبی شاعری کی اس طرح سے ہوئی میں نے جو چار ڈینش مشہور حمد نگار شورہ ان پر کام کر چکی تھی ان کی میں نے ڈکشن ان کی لفظیات ان کی معنیات وہ سارا دیکھا تو اس سے مجھے بہت زیادہ مدد میری اور کیونکہ اگر میں وہ نہ جانتی ہوتی تو یہ میں کام نہیں کر پاتی لیکن پھر جب ہم ڈینش رائٹر سے بات کرتے ہیں کہ اقبال جو ہے وہ آنے والے کل کا شاعر کیسے کیونکہ اقبال مخاطب ہی نوجوان کو کرتا ہے آپ دیکھئے مناجات کھلتی کیسے ہے اس میں وہ کہتا ہے کہ من کے نومیدم زپیر آنے کو ہن کہ میں جو ان سے ہوں ہی دارم از روئے دارم از روزے کہ می آیت سخن پھر اس کے بعد یہ انہوں نے پیچھے شعر لکھ دیا پہلے سے برجوانا سحلکن حرف مرا بحر شام فایاب کھن جرفے میرا مرا تو یہ جو ساری چیزیں ہیں آخر میں وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ میں تو یہ جو پیرانے کوہنے ان سے مایوس ہوں من کے نومیدم مجھے امید ہی نہیں ہے آپ اس میں اردو کے ساتھ ملائیں جہاں اقبال کا مشہور شعر ہے کہ درزے کوہن پیڑنا آئینے نو سے ڈرنا منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں تو چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کے اقبال کے خطبات کو جاوید نامہ کے ساتھ ملا کر پڑنا بہت ضروری ہے اس کو بھی مجھے ایک عرصہ لگا The Reconstruction of Islamic Thoughts اس کو پڑنا بھی ضروری تھا کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے ذاتی طور پر اقبال کو ایک طرف سے جو علماء ہیں انہوں نے اقبال حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ بنا دیا ہے دوسری طرف کہ جو لوگ ہیں انہوں نے اقبال کی اقبال کو یہ کہا کہ وہ مغربی افکار سے متاثر ہے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ اردو دنیا میں جو ہے جو مجھے لگتا ہے وہ زبال تحقیق ہے اقبال کی الفاظ تحقیق نہیں ہے ہم لوگ سنی سنائی دو اشار ادھر سے پکڑے جب تک اقبال کا فارسی کلام آپ نہیں پڑیں گے ان کے خطبات نہیں پڑیں گے ان کے خطوط نہیں پڑیں گے آپ اقبال کی افکار سے آگاہ ہی نہیں ہو سکتے یہی وجہ ہے کہ میں نے بار بار یوٹیوب پر جتنے لیکچرز جس جس نے بھی دیئے وہ میں نے بار بار سنے چکتائی لیبز کے جناب ڈاکٹر بحید زمان تاریخ کے سنے اس کے علاوے کندیل والے ہیں مطلب جتنے بھی وہاں پر موجود ہیں میں پچھلے آٹھ دس سالوں میں میں نے ان کو کھنگال ڈالا کہ یہ کونسی معنیات استعمال کر رہی ہیں یہ کونسی الفاظ استعمال کر رہی ہیں اس کے بعد جو اقبال کا سب سے مشکل کام ہے آپ دیکھئے کہ اس کی تشبیحات اس کے استیارات اس کی تلمیحات اس کی لفظیات معنیات مطلب اس قدر وہ مشکل ہیں کہ بعض اوقات میں چار شیر لے کے بیٹھتی تھی تو مجھے ایک ہفتہ لگتا تھا کہ یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے اب انہوں نے تحسین کا ذکر کیا اور یہ دیکھا کہ دانتے جو ہے یہ علم و عدب کا گہوارہ بنتا ہے اٹلی یا اٹلی میں جو بات کی ہے کہ ہم انسانیت کی بات کر رہے ہیں محبت کی بات کر رہے ہیں تو اقبال نے جب جواب دیا تو اقبال نے وشوہ مطر برتری ہری جو اتنی بڑی بات ہے کہ وشوہ مطر جہاں دوست یونیورسل فرینڈ جب اقبال آپ ان اشار کو پڑھیں تو ایک دفعہ انسان سوچتا ہے کہ واقعی بھی ایک ڈینیش شاعر ہے جو اس نے کہا کہ کو ایکزیسٹنس اور نو ایکزیسٹنس یا تو آپ مل کے رہیں گے یا اس تو نبود ہو جائیں گے تو اقبال نے یہ ثابت کیا کہ کو ایکزیسٹنس بہت ضروری ہے میں اس کی دوسری بات جو علامہ اقبال نے اپنے آخری مجھے بھی جو خطاب بجوانان ہے یا خطاب بجاوید ہے یا سخن یا سخنے میں نجاد نو علامہ اقبال نے آخری اس الفاظ میں بھی وہ بات کرتے ہیں جب انہوں نے جاوید سے بات کی ہے مجھے لگتا ہے کہ صرف وہ نظم پڑھنے کے لیے کم از کم کئی مہینے درکار ہیں کیونکہ اس میں علامہ اقبال نوجوانوں کو عشق اور عدب سکھا رہی ہیں وہ دیکھئے کہ کس طرف سکھا رہے ہیں کہ طلب کیا ہے تحقیق کیا ہے عشق کیا ہے عدب کیا ہے اصل میں جب ڈاکٹر وغیدو زمان تاریخ کھڑے ہو جاتے ہیں تو کسی اور کے پڑھنے کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے تو جو میں نے اشار کہے وہ انہوں نے پڑھ ڈالے لیکن میں بھی کوشش کرتی ہوں اپنے محدود علم کے مطابق کہ دین سرابہ سوختن اندر طلب طلب کی ضرورت ہے انتہائش عشق آغازش عدب عدب سکھا رہے ہیں نا اردو میں بھی ہے خاموش دل بری محفل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں لیکن پھر آگے عدب کو چلا رہی ہیں جب آپ نے فارسی کلام اقبال کا پڑھا ہی نہیں تو علم کیسے ہوگا کہ اقبال کیا کہتا ہے عبروے گل زرنگو بوئے است عبروے گل زرنگو بوئے است بے عدب بے رنگو بے عبروست کہ بے عدب جو ہے وہ بے رنگ ہے جیسے پھول جو ہے اس کے ساتھ دیکھیں تشبیحات دیکھئے آپ کے تشبیحات دیکھنے کے لیے بیٹھنے کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے ذہن میں ایک پیکر تراشی ہوتی ہے یہ وہی عمل ہے جو ایک شاعر ہی کر سکتا ہے تخیلات کا عمل ہے دو چیزوں پر نسبت پیدا کرنا تشبیحات پیدا کرنا اور یہ اتنا خوبصورت وہ آخر میں کہتے ہیں کہ جب میں نوجوانوں کو بے عدبی پہ دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرا دن جو ہے وہ رات کی طرح ہو گیا ہے روز من تاریخ می گردد جو شب شب کی طرح میرا دن جو ہے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے اور اس طویل نظم کو ایک ایک شیر کے اوپر میں سمجھتی ہوں کہ ایک ایک شیر کے اوپر مباقصہ ہو سکتا ہے مذاکرہ ہو سکتا ہے اس کے اوپر بہت ساری گفتگو ہو سکتی ہے سوال جواب ہو سکتی ہیں اس کے بعد یہ طلب و جستجو کی بات کرتے ہیں آخر میں جب وہ آتے ہیں تو وہ ہم جب بات کر رہے ہیں نوجوانوں کو سکھاتے ہیں اور جیسے کہ میں نے پہلے عرض کی کہ علامہ اقبال کو رحمت اللہ کہنا اور ان کو محدود کر دینے کے مترادف ہے کیونکہ اقبال نے صرف مذہبی شاعری نہیں کی جس نے اقبال کی باقی نظمیں پڑھی ہیں سرار خودی رموز بے خودی اور وہ مجلس سے شورا اور یہ ساری چیزیں اس میں سیاست ہے اس میں ثقافت ہے اس میں تاریخ ہے اس میں دیگر مذاہب ہیں ان کا علم ہے علاقیات کا علم ہے وہ جب جرمنی میں تھے تو باقاعدہ حصنات موجود ہیں کہ انہوں نے جرمن سیکھی وہ جب فرانس گئے تو انہوں نے کہا مجھے کہاں سے موقع ملے گا تو وہ اس جگہ پہ جب وہ سنگھ فیملی تھی ان میں جا کر جب وہ رہے وہ بھی موجود ہے کہ اقبال کو زبان سیکھنے کا شوق تھا اقبال کو فرانسیسی جو فلسفر ہیں فلسفی ہیں برگسان اور ان سب کو ادھر سے جرمن ہیگل تاکنہ نے پڑھا اگر آپ دیکھیں تو وہ نٹشے پہ لکھتے ہیں مطلب آئینسٹ کوئی انہوں نے جو سائنس کی طرف جائیں تو اقبال نے سائنسی موضوعات کو بھی بنایا کیونکہ ان کے لئے کوئی چیز نہیں تھی ہم اس اقبال کی بات کر رہے ہیں جو پچھلی صدی کے آغاز میں صاحب علم ہی نہیں ہیں جنہوں نے پورے یورپ کا دورہ کر رکھا ہے جنہوں نے اپنی پی ایچ ڈی تحقیق کا موضوع جو ہے مینک یونیورسٹی سے کیا ہے جو برطانیہ میں جا کے اپنے افکار کا اظہار کر چکے ہیں ایک دنیا کو گھومنے کا ایک 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 سپوئیر ایک ان کے پاس موجود ہے پورے کا پورا تجربہ جب آپ سفر کرتے ہیں جب آپ تجربہ کرتے ہیں جب آپ دیگر زبانوں کو پڑھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں سے آپ کے جو ذہن کی دریچے ہیں وہ عام لوگوں سے زیادہ روشن ہو جاتے ہیں اقبال کے کلام نے یہ ثابت کیا اور آپ دیکھیں کہ آج کے دور میں بھی پورے نوے برس کے بعد بھی اقبال کہتے ہیں کہ اپنے نوجوان کو جاوید کو جاوید سے مراد پوری نوجوان نسل ہے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ جو آج کا عالم ہے اسے محتاط رہو یہ جو ہے کہ کیا ہے یہ علم قرآن سے بینیاز ہے کہ جو صوفی ہے وہ بھیڑیے کی طرح درندہ ہے اور اس کے بال لمبے لمبے ہیں اگر یہ جو خودکش بمبا اور یہ ساری چیزیں ہیں نوجوان نسل کو جو تباہ کر رہے ہیں اگر ان چیزوں کے درمیان میں ہم رشتہ تعلق جوڑیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اقبال پہلے سے نوجوان نسل کو بتا رہی ہیں اور اس طرح کے بے شمار شعر ہیں اس میں خان کا ہی سسٹم کو نکل کر خان کا ہوں سے ادا کر رسمی شمپیری لیکن جاوید ناما میں بھی وہ کہتے ہیں کہ گرچی اندر خان کا ہاں ہا اے حوست کو جوان مردے اداد در قدور کہ سہبہ در قدور کہ اس کا پیالہ ہے اس کا ساگر ہے وہ جوان ملتا ہی نہیں ہے پھر اس کے بعد اقبال نے بار بار یہاں پہ کرگسان زاغ کبوتر یعنی ایک کرگس کے بچے کو ایک بتخ کا بچہ بناتے ہیں پھر انہوں نے مکتب انہوں نے میمار انہوں نے مدرس انہوں نے محلم ہر چیز جو ہے آپ کو اس نظر میں ملے گی تو یہ اشارت ہوں پڑھیں گے تو یہ لیکن اس کا جو شیر مجھے سب سے زیادہ پسند ہے وہ اس میں بتا رہے ہیں اس کو کہ حرف بد بر لب آوردن خطاس کیونکہ میرے آپ تو یہاں پہ جب بات کرتے ہیں مسلمان مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے ہیں واہ 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 اقبال نے یہ کہا سبحان اللہ پڑھ کے اٹھتے ہیں لیکن ہم بات کرتے ہیں ہمارے سامنے ہمارے مغرب کے کارئین ہیں ناقدین ہیں تو جب وہ یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری جو شوراں ہیں وہ امن کو اور محبت کو فروغ دیتے ہیں تو اقبال کا ایک شیر کافی ہے آدمیت اختیرام آدمی باہبرشو از مقام آدمی یا اس کا یہ شیر جو یہ ہے یہ اتنا بڑا شیر ہے ڈاکٹر صاحب اگر میں غلط ہوں تو حکم کیجئے کہ اتنا بڑا یہ شیر ہے یہ یورپ کی جس زبان میں جائے گا کیونکہ جو ڈینشو بقاعدہ وہ مو میں کلم دبا کے بیٹھا تھا جب میں نے اس شیر کا ترجمہ کیا کہ اقبال کے اوپر کہنا جی ہے کافر ہے یہ مسلم ہے اور آپ پاکستان کو دہشتگردی کا ملک کہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں وہاں بہت دہشتگردی ہے اقبال نے انیس سو بتیس میں کہہ دیا تھا کہ کافر ہیں یا مسلمان ہیں ہمہ خلقے خداست تو یہ جو آپ ادھورہ علم ناقص علم یہ پورے جھوٹ سے اور پورے فساد سے زیادہ خطرناک ہے آپ کے پاس ادھورہ علم ہوگا نہیں جی جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں جہوزوں کے یقین پر مطلب ساری چیزوں کو ملا کے ہم اس کے جہاد کا جو مطلب ہے وہ ایک شیر میں بیان کرتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا جب تک آپ کو فارسی عدب نہیں آتا جب تک آپ کو زرتوش تک کی اس کی تہیں موجود نہیں ہے کیونکہ وہ تیہ در تیہ جب وہ لوگ آگ لے کر جاتے تھے یہ قدیم قدیم ترین مذہب ہے میں نے ان کا بھی لیکچر سنا کہ جو مراج نامے ہیں وہ کہاں سے چلے یہ مسلمانوں کی مراث نہیں تھی یہ اسے بہت عرصہ قبل جہاں سے فارسی زبان کا آغاز ہوتا ہے وہاں سے چلتے ہوئے آ رہی ہیں اور وہ باقاعدہ کس طرح سے آئی یہ لڑکا بیہوش ہوا دبا پی مشروب پی یہی چیز آپ کو سکنڈینیویا کے عدب میں ملے گی کیونکہ میں نے سکنڈینیویا ندب پڑا اس میں یہی تھا کہ جو ہمارا دیوتا تھا اسے اوڈین کہتے تھے زیوز کے مطابق تو اس نے مشروب چوری کیا اس کے بعد وہ مشروب جس کو دیتے تھے وہ انائیت خداوندی ہوگی تو آپ کے پاس یہ شیر آئیں گے اسی طرح سے ان لوگوں نے زرتوشت اور پارسیوں نے شروع کی یہ اپنی آگ بجھنے نہیں دیتے تھے انہوں نے جب ہجرت کرنی ہوتی تھی اور یہ کشتیوں میں اور جہازوں میں سفر کرتے تھے انہوں نے دبے میں راک ہوتی اسی راک سے اگلی آگ جلتی تھی اسی سے اگلی آگ جلتی تھی تو اقبال بھی جب بار بار کہتے ہیں کہ میری ہاک جگنوں بنا کر اڑا اور وہ آگ کو مانتے ہیں نور کو مانتے ہیں روشنی کو مانگتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو آپ متاثر ہو رہی ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں ربط قائم ہے تو اقبال ایک مورخ بھی تھے وہ محقق بھی تھے وہ بجاک وقت اس میں خطیب جیسا واز بھی شامل ہو جاتا ہے اور اس میں جو ہے وہ یہ بھی شامل ہو جاتا ہے کہ نئی نسل اس کے اقائد خراب نہ ہوں اور یہ اتنی خوبصورت نظم ہے کہ میں نے کم از کام اس کو سو مرتبہ پڑھا ہے لیکن اس کے باپ جو جتنی مرد باپ پڑھیں تو جی چاہتا ہے آپ اس کو پڑھتے ہی رہیں اس کا آخری شعر مجھے بے انتہا پسند ہے وہ پڑھ کے آپ کی اجازت چاہوں گی کہ سر دین مصطفیٰ گویم ترہ سر دین مصطفیٰ گویم ترہ ہم وکبر اندر دعا گویم ترہ بہت شکریہ موسیقی